یہ کتاب آپ انڈیا ہی چلا ہے؟ جا ہم انڈیا ہی چلا ہے کس نے دیا آپ؟ یہ مطلب مول خریدی دیا یہ کیا ہے؟ وسائلِ بخشش کیا مطلب؟ اب یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں اسے وسائلِ بخشش مانی ہم نہیں جانتے ہیں وسائل مانے ذریعہ بخشش مانے بخشش مغفرت مغفرت کا ذریعہ معافی کا ذریعہ تو اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے تو الیاز قادری صاحب کی نات ہوگیرہ ہے نات ہے نات ہوگیرہ ہے تو یہ الیاز قادری صاحب کی جو نات یہ کیا بخشش کے ذریعہ ہے؟ کس نے کہا؟ بخشش کا ذریعہ مطلب ان کے ذریعہ بخشش کا نہیں ہے تو یہ نہیں لکھا ہے اندر نات ہے اور اوپر لکھا ہے وسائلِ بخشش یعنی بخشش کا ذریعہ جا پہا ہے؟ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول ہماری نسبت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یعنی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں یہ ایک نسبت ہے کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں تو ہماری نسبت کیا ہے؟ کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتی ہیں ہے نا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہماری دو بڑی نسبت ہے ایک اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تنسہی نسبت ہے محمد رسول اللہ ﷺ پر ہمارا ایمان ہے انہی کے طریقے پر ہم ہمی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے طریقے پر ہم کھاتے پیتے چلتے ہیں آپ پرشاہ پاکھانے جو بھی جاتے ہیں اس میں بھی شکریہ دارتے ہیں اس لئے کی سنلت ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو نسبت ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شکر اب کسی قادری کی طرف ہماری نسبت نہیں ہوگی تو اب ہماری کسی قادری کی طرف نسبت نہیں ہونی چاہیے اس کی تعلیم ہمیں اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہ کسی صحابی نے کسی قادری کی طرف نسبت کی نہ کسی امام نے امام حنیفہ امام شافع امام مالک امام عمد الحمد رحمت اللہ علیہ و جمعین نے کسی قادری کی طرف نسبت کی یا چشتی کی طرف نشبندی کی طرف یا سہر وردی کی طرف یا کسی امام محدثین میں سے امام بخاری امام مسلم عبود آؤ ترمیزی ان لوگوں نے کسی قادری چشتی نشبندی سہر وردی کی طرف نسبت کریں سمجھ وہ سارے کی نسبت ایک ہی تھی وہ ایک اللہ کے بندے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عبادت کرنے والے یہ نسبت تھی یہی نسبت ہماری عزت کا ذریعہ ہے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اور ہمارے لئے دنیا اور آخر میں شان اور شوکت کا ذریعہ ہے تو اسی نسبت کے لئے ہمیں رہنا ہے پہلی بات دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ ﷺ کی تعریف کیا ہے بہت ساری جگہوں پر آپ جیسے سورِ مزمل پڑھیں سورِ مدثر پڑھیں سورِ عبد دہا پڑھیں سورِ عالم نشرحaca صدرت پڑھیں اور اسی دلی کے لئے قرآن کے مختلف آیتوں و مختلف صورتوں میں اللہ نے رسول ﷺ کی تعریف کی تو اگر رسول اللہ ﷺ پڑھیں گے رسول اللہ ﷺ کی تعریف بھی ملے گی اللہ رب العالمین کے شان بھی معلوم ہوگی جنتیوں کے صفات بھی معلوم ہوں گے آج سا ہے اللہ کا شک رہے آنکھوں میں بنا ہی دیئے تو ہم پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں یہ پیغام لے کے جائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محجید ہے اللہ نے ہم سے آپ کو ملایا ہے ہے نا اللہ تعالی جنت میں بھی ہمیں اور آپ کو ملایا ہے اپنی رحمت سے سنی تو قرآن مجید میں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہم قرآن پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کو ملے گی اور ساتھ میں قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید مطابق عمل کرنا بخشش کا ذریعہ ہے یہ کتاب پڑھنا بخشش کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کو سمجھ گئے عمل کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے اور ایسے ہی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور شان میں بہت ساری باتیں بیان کی جو آدیث کے زخیرے میں موجود ہیں بخواری شریف سنی جانا بخواری شریف، مسلم شریف، ترمیتی شریف سب میں ہیں اب یہ کتاب لے کے آپ بھوم رہے ہیں اس کی جگہ قرآن مجید لے کے ساتھ رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ساتھ رکھتے یہاں کا قرآن شریف جو ہے وہ بہت غزید ہے انڈیا سے لاتے آپ کے انڈیا چلائیں اس کی جگہ قرآن مجید انڈیا سے لاتے نبی صورہ نہیں پورا قرآن لائیے پورا قرآن ساتھ رکھئے ہم کو پانچ ہی صورت پر وہ ہم مانتے ہیں یا پورا قرآن مانتے ہیں پورا قرآن مانتے ہیں یہ کتاب ہے یتنی موٹی قرآن مجید بھی ملتی ہے قرآن مجید رکھئے دیکھیں میں آپ کو کس چیز سے جوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب اللہ عنہ مجید سے وہی بخشش کا ذریعہ ہے وہی نجات کا ذریعہ ہے اور اسے کا فاتحہ دے رہے ہیں تو سمجھ گئے اللہ رب العالمین قرآن مجید پڑھئے نجات ملے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھئے اس پر سمجھ کے سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیجئے تو دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں صحابہ کرام نے جو اشعار کہے ہیں صحابہ کرام نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کو پڑھئے اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیجئے تو وہ صحیح شان بیان ہوگی باقی ان لوگوں کو کیسے معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کو معلوم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کو معلوم جو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں وہ صحابہ کرام تو جو اللہ نے بیان فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ حق ہے سچ ہے اور جو صحابہ کرام نے بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ حق اور سچ ہے باقی جو لوگ ہیں اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرنی ہے تو قرآن پڑھ کے قرآنی آیات کا ترجمہ کریں اشار کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جو شان بیان کی ہے اس کو آشار کی شکل میں بیان کریں اور تو زمان میں ہے کسی بھی زمان میں حسان بی صحابی ترد اللہ تعالیٰ نے جو آشار کہے ہیں جو شان بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہم تو ترجیح میں بیان کریں یہ تھوڑے کہ اپنی مرضی جو چاہے کہیں جیسے چاہے کہیں اب کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ جنت میں ہم جانا مقدر تو ہے لیکن بن کمبت خضرہ وہاں کیسا لگے گا اب یہ کوئی شیر ہے koe ناتھ ہے جنت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے ہمیں کمبت خضرہ کیا کرنا ہے لیکن اب کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے لیکن کمبت خضرہ نہیں ہوا تو پیسا لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جنت میں کمبت خضرہ نور رہے اس کا مطلب ہے تم جنت سے نکلوں وہاں جاؤ جہاں کمبت خضرہ اب یہاں تو رہے گا نہیں ہم تو وہاں رہیں گے جہاں ہم وہاں رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحانہ وسلم آپ کی بہت بہت پسن ہے اچھا ماشاء اللہ اور شیخ صاحب بہت اللہ کا شکر ہے چلا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیف ہے آمین اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیف ہے آمین اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست و بارک سے کوسہ کا پانی پینا کسے ہم جو کچھ ہے مانگیں گے اللہ سے لیکن وہ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے لیکن مانگیں گے اللہ سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگیں گے نہ شفاعت مانگیں گے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسہ کا پانی مانگیں گے دنیا اور آخر کوئی چیز بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگیں گے مانگیں گے اللہ رب العالمی سے اللہ رب العالمی داتا ہے بخش ہے مشکل کشا ہے حاجت رواہ ہے بندہ نواز ہے اور غریب نواز ہے سب کچھ اللہ رب العالمی ہے یہی ہمیں اللہ نے سکھایا اور یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دیکھیں ہائے صاحب جزار کے اللہ پہلے چلیں پھر جلی خجور کھلائیے گا خجور کھلائیے پھر جیازی ہے خجور ہے اور چوکلیٹ اس کے ساتھ میچی چیز تو پھار لیے پھار گی پھار گی